اسلام علیکم اچھی ایمیج بنا کے لوگوں کو فائدہ پہنچا کے اچھا کام کر کے سلولی سلولی باعزت طریقے سے وائرل ہوں فیمس ہوں تو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے وائرل ہونا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو باعزت طریقے سے وائرل ہونے کے فیمس ہونے کے اپنے اکاؤنٹ کو گروہ کرنے کے کچھ طریقے بتاؤں گا تو اگر آپ سنیک ویڈیو پر پہلے سے کام کر رہے ہیں کافی عرصہ آپ کا ہو چکا ہے لیکن آپ کا اکاؤنٹ گروہ نہیں کر پا رہا تو آپ نے غور کرنا ہے اپنے کونٹینٹ پر آپ کا کونٹینٹ دمدار ہے یا نہیں آپ کے کونٹینٹ سے لوگوں کو کیا مل رہا ہے وہ آپ کی ویڈیو پر کیوں بیٹھیں آپ کی ویڈیو کو کیوں دیکھیں اس میں کیا خاص بات ہے آپ کی ویڈیو سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ انٹرٹین ہو رہے ہیں ان کے نالج میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں آپ نے اس چیز پر غور کرنا ہے کہ آپ کی ویڈیو دمدار ہے یا نہیں اس کو لوگ آخر کیوں دیکھیں اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا آپ کے پہلے والی پبلش کی ہوئی ویڈیوز کے اندر ان کو جا کے خود دیکھیں اور دیکھیں ان کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں اب تھوڑی سی آپ کو سنیک اپ کے اکاؤنٹ کی سیٹنگ بتاتا ہوں سنیک اپ کو اوپن کرنا ہے تھری لائنس پہ جا کے اپنے منیوں میں جانا ہے یہاں پر اپنے سیٹنگز پہ کلک کرنا ہے اس کے اندر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو پروٹیکشن لازمی دینی ہے یہاں پر آٹومیٹک پاسپرڈ لگ جاتا ہے آپ کسی بھی موبائل سے لوگ ان کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اپنا پاسپرڈ دینا ہے جو آٹومیٹکلی اکاؤنٹ بنتا ہے وہ نہیں رکھنا آپ نے آپ نے اپنا پاسپرڈ بھی لازمی سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے پریویسی سیٹنگ میں یہاں پر آپ نے یہاں پر اپنے نوٹ بھی سیجیسٹڈ ٹو اڈرز کو آف کر دینا ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے آف ہے تو ٹھیک ہے اگر آن ہے تو اس کو اپنے آف کر دینا ہے اس کو بھی اپنے آف کر دینا ہے اس کو اپنے ہر حال میں آلاؤ رکھنا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی کوئی ویڈیو کسی کو پسند آتی ہے اور وہ سو ڈاؤنلوڈ ہی نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے اگلی بار آپ کی ویڈیو اس کے سامنے آنے پہ وہ اس کو فوراں سکپ کر دے اس لئے آپ نے اپنے ڈاؤنلوڈ اپشن کو ہمیشہ آف رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی آپ کی ویڈیو کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکے یہ بائی ڈیفاز چاروں اپشن آف ہوتی ہیں اگر آپ خود غلطی سے آن کر بیٹھے ہیں تو فوراں ان کو آپ نے آف کر دینا ہے اس کے بعد واپس منیو میں آ جائیں یہاں پہ اپنے سیکنڈ لاس اپشن چوز کرنی ہے کیشے سپیس اس کو کم سے کم مہینے میں ایک بار آپ لازمی کلیر کر دیا کریں کیونکہ اس سے ٹیمپریری جو فائلہ بنتی ہیں آپ کے موبیل میں جو سپیس کیوز ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا ایپ بھی ریفریش ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے پراپرلی ایک پوست کو پبلش کیسے کرنا ہے تو آپ نے کم سے کم ویکلی ایک ویڈیو کو سنیک کے اپنے کیمرے سے شُٹ کر کے اس کو پبلش کرنا ہے کیونکہ سنیک ویڈیو سنیک کے اپنے کیمرے سے بنیوی ویڈیو کو زیادہ ٹرننگ میں لے کر جاتا ہے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں گروہ کرنے کے تو اس لئے ویکلی آپ نے کم سے کم ایک ویڈیو کو سنیک کے اپنے کیمرے سے بھی شُٹ کرنا ہے باقی آپ جتنی بنانا چاہیں 2, 4, 8, 10 جتنی بھی بنانا چاہیں آپ نارمل کیمرے سے بنا کے ان کو اچھی طرح ایڈٹ کر کے پبلش کر سکتے ہیں اب فور ایکزیمپل آپ نے ایک ویڈیو بنا لی اس کو اپنے پبلش کرنا ہے اس ویڈیو کو اپنا ایمپورٹ کر لینا ہے یہ ایک ویڈیو میں نے سلک کر لی اوکے کرتے ہیں اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کور پیج پہ چلے جانا ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنی ویڈیو کے کیسا تھمنل چوز کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اٹریکٹیو لگتا ہے اس کو اپنے چوز کرنے کے بعد یہاں پہ کور لازمی دینا ہے دو تین ورز کا آپ نے کور پیج بنانا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی ویڈیو کے مین ٹاپک کو مینشن کرنا ہے واضح کرنا ہے جیسے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں پیغامیں عید تو اس طریقے سے آپ نے اپنا کور پیج بنا لینا ہے یقین کریں اس کور پیج سے بھی آپ کی ویڈیو کے گروہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی ٹائم لائن خوبصورت ہو جاتی ہے ہر ویڈیو کے ٹاپک ہر بندے کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ نے کور لازمی دینا ہے اپنا خوبصورت سا تھم نل چوز کر کے اس پر اپنے کور ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈسکرپشن میں جا کے کم از کم آپ نے ایک سے ڈیڈ لائن کی ڈسکرپشن لکھنی ہے اس کا طریقہ سمجھیں تھوڑا سا آپ نے اپنی ویڈیو میں جو بھی بات کی ہے جو بھی پیغام دیا ہے جو کچھ بھی پوچھا ہے یا بتایا ہے اسی سے ڈسکرپشن کے اندر ایک سے ڈیڈ لائن کا سوال بنا لینا ہے تاکہ جو کوئی بھی آپ کی ڈسکرپشن کو ریڈ کرے اس کے بعد وہ کمیٹس کرنے پر مجبور ہو جائے تو ڈسکرپشن کو معمولی نہ سمجھیں اس سے بھرپور فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے ڈسکرپشن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پانچ ہیشٹیکز کو یوز کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے ہیشٹیکز پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس وقت جتنے بھی ٹرینڈنگ ہیشٹیک ہیں وہ سب کے سب آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اب ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی ٹیگ آپ کی ویڈیو کی کونٹینٹ سے ریلیٹڈ میچ نہ ہو رہا تو آپ نے کلوز سے کلوز ترین دو ٹیگز کو لے لینا ہے جو ٹرینڈنگ ہے یہاں سے دو ٹیگز پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو سے ریلیٹڈ دو ٹیگز کو ایڈ کرنا ہے اور پانچمہ ٹیگز آپ نے ایسا ایڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے جو سنیک ویڈیو پر پہلے کسی نے یوز نہ کیا ہو تھاکہ کبھی کوئی اس ٹیگ کو سرچ کرے تو سب سے پہلے آپ کی ویڈیوز کے سامنے آئے تو اس طریقے سے آپ نے دسکرپشن اور ٹیگز کو یوز کرنا ہے دو ٹرینڈنگ ٹیگز دو ٹیگز آپ کی ویڈیوز ریلیٹڈ اور ایک ٹیگ بلکل نیو اس طریقے سے آپ نے اپنی ویڈیو کو پبلش کرنا ہے یہ چند طریقے ہیں سنیک ویڈیو پر وائرل ہونے کے لیکن سب سے ضروری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے آپ کے کونٹینڈ کا دمدار ہونا آپ کے کونٹینڈ میں جان ہونی چاہیے کوئی پیغام ہونا چاہیے کوئی کام کی بات ہونی چاہیے دیکھیں فضول کام ناچ گانا لپسنگ تو سب کر رہے ہیں منفرد کام کریں اپنی ایک الگ ایمیج بنائیں اچھے ایمیج بنائیں دیکھیں میں نے سنیک ویڈیو پر اپنے دو کونٹ بنائے ہوں ہیں ایک میرا اسلامیک چینل ہے ایک میرا ٹیک چینل ہے اسلامیک چینل پر الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے آلموس پانچ لاکھ فالورز ہیں میرے اچھا کام کیا ہے لوگوں کو اچھا پیغام دیا ہے قرآن کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہیں احادیث سنائی ہیں اس طریقے سے اللہ پاک نے عزت اتا کی ہے تو ضروری نہیں کہ بندہ صرف ناچ گانے سے ہی وائرل ہوتا ہے بندہ اچھا کام کر کے بھی وائرل ہو سکتا ہے اپنا نام کما سکتا ہے اپنی یہ دنیا اور اپنی وہ دنیا دونوں بنا سکتا ہے اور یہ صرف اور صرف آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بزاتے خود سنیک ویڈیو ٹک ٹاک یہ کچھ بھی برا نہیں ہے ہمارا استعمال ہمارا کونٹینٹ اس کو اچھا یا برا بناتا ہے تو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کامرز میں ضرور بتائیے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم